اللہ ایسا بھی کر سکتے تھے کہ ہمیں زندگی نہ دیتے کیا خیال ہے بھئی مٹی کا پتلہ بنایا پھر اس میں روح ڈالی پھر اس میں جان ڈال کے پھر اس سے نسل بڑھا دی پھر مرتے بھی ہیں اور اگر زندگی دیتی تو موت نہ دیتا بھئی ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو کیا توڑنے کے لیے بناتے ہیں بولو نہ توڑنے کے لیے تھوڑی بناتے ہیں ہم گھر ہماری کوشش ہوتی ہے گھر ایک دفعہ بن گیا تو ہمیشہ رہے وہ تو چونکہ تغییرات زمانہ ہیں کہ اس کی ریپیرنگ کرنی پڑتی ہے پھر لوکیشن چینج ہو جاتی ہے بعض دفعہ ڈیزائن چینج کرنا پڑتا ہے یہ غلط ہو گیا تھا اب ایسے ہونی ہے ایسے ہونا چاہیے یہ اب چھوٹا پڑ گیا بچے زیادہ ہو گئے ہیں تو اب چلو یہ توڑ کے بڑا بنا لو ڈبل اس سوری کر لو برنہ کوشش کیا ہوتی ہے ایک ہی دفعہ بنے اور ہمیشہ کے لیے قائم رہے تو ہم تو عاجز ہیں اس لیے تبدیل کرتے ہیں اللہ تو عاجز نہیں ہے اس نے ہمیں بنایا زندگی دے دی اتنی قدرت سے طاقت سے اور اپنے کمال سے بنایا تو اب بنا کے وہ ہمیں مارتا کیوں ہے بھئی ہمیشہ کے لیے بھی تو بنا سکتا تھا نا وہ اس کے لیے کیا مشکل تھا کیا خیال ہے بھئی غلط تو نہیں کہہ رہا نا میں بناتے کے ادھے چلو بھر موج کرو زندہ رہو ہمیشہ تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا فرمایا حیات بھی پیدا کی اور موت بھی کیوں لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے ایوکم کیا آزمائش ہوگی اس کو میں بعد میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں پہلا لفظ کیا ہے لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ ایگزیمنیشن ہال میں جب بندے کو رکھا جائے تو اس کا کوئی ٹائم بھی ہو امتحان کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا کیونکہ امتحان کا مقصد یہ ہے کہ ریزلٹ بھی اناؤنس ہوگا آج تک کوئی ایسا امتحان نہیں ہے جس میں نہ پاس ہو نہ فیل سوائے ٹیس میچ کے وہ ایسا کھیل ہوتا ہے کہ نہ اس میں جیتے ہیں نہ اس میں پہلے ہوتا تھا مجھے معلوم نہیں آج کل کیا ہوتا ہے ورنہ امتحان کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے بولو نا ریزلٹ آؤٹ ہو تو اس کے لیے ایگزیمنیشن ہال کا ایک ٹائم ہوتا ہے تین گھنٹے دو گھنٹے دھائی گھنٹے چار گھنٹے جو بھی آپ کو ایگزیمنیر نے ٹائم دیا ہے اگر آپ کو ایگزیمنیشن ہال میں بٹھایا جائے آپ پوچھیں کہ بھائی اس میں کتنا ٹائم کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ کو جواب ملے کہ لا محدود اب یہیں بیٹھے روڑ ہوگی تمہاری قبر یہیں بنے گی تو آپ کہو گے یہ ایگزیمنیشن ہال ہے یا کوئی فانسی کا عمر قید کی سزا ہے مجھے یہ یہ تو عمر قید کی سزا ہے یہ ایگزیمنیشن ہال تو نہیں ہے یہ خود اس کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں محدود وقت کے لیے بھیجا ہے اور اتنا خوبصورت بنایا اللہ نے انسان کو اور اتنی قدرت کا شہکار بنایا اللہ کبھی بھی نہیں چاہے گا اس کو مار کے ختم کر دے لیکن اللہ پھر بھی مار رہے ہیں کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موت اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں اس لیے اس جہاں سے تم نے نکلنا ہے یہاں سے ٹرانسفر ہونا ہے منتقل ہونا ہے یہ اصل نہیں ہے اس سے بہت سارے اشکالات حل ہو گئے ایک صاحب تھے میں گلشن اقبال میں رہا کرتا تھا ان کا ایک ہی بیٹا تھا ایک ہی بیٹا اب پتہ نہیں وہ فیملی پلیننگ والوں کے مشورے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا یا قدرت نے ان کو بیٹا ہی ایک دیا بہرحال ایک بیٹا تھا ان کا پڑھایا لکھایا ظاہر ہے ماں باپ کا جب ایک اور ایک لوتا ہو تو کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے کہ بھئی اب سب کچھ اسی کو بناو محنت کر کے اس کو انجینئر بنایا یا ایم بی اے کروایا مجھے یاد نہیں ہے ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی جوب لگ گئی پہلا دن تھا تو اب ظاہر ہے ماں باپ نے ساری زندگی جو محنت کی تو اس محنت کا صلح اب والدین کو نظر آ رہا ہے نا کہ اتنی بڑی کمپنی میں ہمارے بیٹے کی جوب لگ گئی ہے اور مہینے کے بعد سیلری آنا شروع پہلا دن تھا آپ کو یاد ہے چھ سات سال پہلے کراچی میں بے تہاشا بارشیں ہوئی تھی بے تہاشا بارشیں ہوئی تھی پورا مہینہ ہوتی رہی تھی تو وہ شاہ فیصل کالونی میں کہیں جوب کرتا تھا واپس جب وہ لڑکا آ رہا تھا پہلا دن اس کا کتنے خوشی خوشی ماں باپ انتظار کر رہے ہوں گے جب واپس آ رہا تھا تو شارہ فیصل پہ گاڑی میں پانی بھر گیا پانی اتنا زیادہ جمع ہو گیا تھا گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی تھی اس دوران بجلی کی ایک تار گری ہے اس میں کرن تھا اور وہ پانی سے کرن پانی کا کرن تو بہت خضرناک ہوتا ہے وہ اس لڑکے کو لگا اور آن دائی سپوٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی مر گیا وہ میں چونکہ ان کے قریب ہی رہتا تھا تو اب لوگ پریشان یار یہ کیا ہو گیا بچہ مر گیا ماں باپ کا اکھلوتا اور ساری زندگی اس کو آج تو پھل کھانے کا وقت آیا تھا مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں نے کہا ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے اس بچے کو ڈاکٹر بننے کے لیے یا کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا اگر اللہ نے اس کو کمانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جب تک وہ اچھی طرح کما نہ لیتا اللہ اسے موت نہ دیتے بلکہ کمانے کے بعد بھی موت نہ دیتے کیونکہ جب کمانا شروع کیا تو زندگی کا جب مقصد حاصل ہو گیا اب تو زندگی شروع ہی ہے اس کی کیسے سمجھائیں یار کیسے سمجھائیں یہ باتیں اوپر اوپر سے سمجھ میں آ رہی ہیں ہمارے دل میں نہیں اترتی اللہ نے کمانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو جب تک چار پانچ تنخائیں اس کی جیب میں نہ آ جاتی اللہ اسے موت نہ دیتے اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا قرآن میں کہ میں تمہیں اس لیے پیدا کرتا ہوں تاکہ تم ڈاکٹر بنو تو آپ میڈیکل کالج میں اگر درمیان میں مر جاتے تو سوال ہوتا ہے اللہ ابھی تو آدھا پڑھا ہے دو سال کی فیصے تو زائے ہو گئے ہیں بھئی ماں باپ نے دو سال فیصے بھری اور یہ مر گیا تو یہ تو ایک قسم کا ظلم ہے نا اللہ مارنا تھا تو فیصے بھرنے سے پہلے ہی مار لیتا چار سال ایم بی بی ایس کر لیے فیصے بھر لیے پرائیویٹ لاکھوں روپے خرچ ہو گئے ہاؤس جوب بھی کر لی اب کلینک کھول کے علاج معالجے کا وقت آیا تھا مر گیا پھر یہ کیا عجیب نظام ہے یہ تو پھر اللہ کا نظام بڑا عجیب ہو گیا نا بھئی ماز اللہ ماز اللہ یہ تو اندھیر نگری ہے اندھا قانون ہے ایک آدمی اتنی محنت کر کے پڑھ لکھ کے بڑا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اور جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ اس سے زیادہ پیسے کمال لیتا ہے کیا خیال ہے تو یہ اس لیے ہمیں اشکالات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کمانے کے لیے پیدا کیا نہ شادیاں کرنے کے لیے پیدا کیا یہ بھی بتا دوں مقصد حیات یہ نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ الگ بات ہے کہ جیسے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا مگر کمانا ضرورت ہے نا تو ایسی پیدا تو اللہ نے شادیاں کے لیے بھی نہیں کیا لیکن ضرورت ہوئی ہے ہم یہی کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ ضرورت ہے کمانے سے زیادہ ضرورت ہے وہ پھر الگ موضوع ہے پھر کبھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ تھوڑا سا ٹچ تو آ جاتا ہے نا کبھی کبھار اچھا خیر تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا تو یہ اللہ ہی بتائیں گے نا آپ پوری دنیا میں سروے کرو اللہ کی قسم کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ ہم پیدا کیوں ہیں موسیقی